اردو کہانی میں خوش شام دی آج کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی کہانیاں وقت پر ملتی رہیں میں اور میری دوست ایک مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی جہاں میرے جیسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے صبح سات سے آٹھ اور شام کو چار سے چھے بجے تک استاد ہم کو پڑھاتا تھا ہمارا استاد بہت ہی سخت مزاج تھا وہ چھوٹی چھوٹی گلتی پر مار کر چمڑی اتار دیتا تھا سمیرہ کو سبق یاد نہیں تھا تو اس کو بہت مار پڑی ڈر کے مارے مدرسے جانے سے انکار کر دیا میں نے اس کو سمجھایا اور دلاسہ دیا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ جانے پر مان گئی لیکن ڈر کی وجہ سے اس کو سبق بھول چکا تھا جب سارے بچے اپنا سبق سنا چکے تو آخر میں استاد نے سمیرہ کو بلایا وہ بیچاری بری طرح پھنس گئی اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا لیکن اس دفعہ استاد نے اس کو مارنے کی بجائے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ جب سب بچے چھوٹی کر جائیں تو تم آدھا گھنٹہ مزید رک جانا میں تم کو اچھی طرح سبق یاد کرا دوں گا استاد کا نرم رویہ دیکھ کر سمیرہ خوش ہو گئی پھر چھوٹی کے وقت ہم سب بچے گھر چلے گئے لیکن سمیرہ مدرسے میں ہی رک گئی اگلے دن جب سمیرہ مدرسے آئی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ خاموش خاموش سی لگ رہی تھی میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا پھر یہ روز کا معمول بن گیا استاد روزانہ چھوٹی کے بعد سمیرہ کو مدرسے میں روک لیتا اور باقی بچوں سے آتا گھنٹا بعد اس کو چھٹی دیتا مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے لیکن میں خود چونکہ ساتھ آٹھ سال کی تھی اس لیے مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا ایک دن ہم مدرسے سے چھٹی کر کے گھر واپس آئے تو اس دن سمیرہ کو حسب معمول استاد نے مدرسے میں روکا ہوا تھا پھر جیسے ہی میں محلے میں پہنچی تو سمیرہ کی امی نے مجھے گلی میں روک لیا اور کہنے لگیں کہ جاؤ سمیرہ کو بلا کر لاؤ گھر میں مہمان آئے ہیں میں الٹے پیروں دوبارہ مدرسے چلی گئی جس کمرے میں ہم پڑھتے تھے وہاں نہ تو سمیرہ تھی اور نہ ہی استاد تھا میں ڈھونٹے ہوئی آگے ایک سٹور روم میں گئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی استاد نے سمیرہ کے کپڑے اتارے ہوئے تھے اور اس سے بڑھ فیلی کر رہا تھا مدرسے میں مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کپڑے درست کرنے لگا سمیرہ تو بس روئے جا رہی تھی اپنی سہیلی کی حالت دیکھ کر مجھ میں ایک دم ہمت آ گئی میں نے سمیرہ کو وہاں سے اٹھایا اس نے جب کپڑے ٹھیک کیے تو جیسے ہی میں اس کو بازو سے پکڑ کر گھر کی طرف جانے لگی تو استاد نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو تم کو اتنی مار پڑے گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی لیکن میں بالکل نہیں ڈری آخر کار میں سمیرہ کو لے کر گھر پہنچی اور اس کی ماں کو آنکھوں دیکھا سب کچھ سچ سچ بتا ڈالا وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی پھر اس نے سب کچھ سمیرہ کے ابو کو بتا دیا اس کے اگلے دن سمیرہ تو مدری سے نہیں آئی لیکن جب میں مدری سے پہنچی تو پتا چلا کہ استاد رات کو ہی کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے وہاں استاد کے روپ میں ایک درندہ تھا جو معصوم تالوے علم بچیوں سے بدکاری کرتا تھا میں آج بھی اس واقعہ کو سوچتی ہوں ترلرس چاہتی ہوں اگر اس دن حمد کر کے میں ساری بات سمیرہ کی امی کو نہ بتاتی تو پتا نہیں کب تک معصوم سمیرہ کو ظلم سہنا پڑتا اس طرح کے واقعات آج بھی عام ہیں جو روزانہ سننے میں آتے ہیں